پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوشحامدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے باہمت خواتین اس معاشفرے کی ترقی میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھری ضروریات اور اپنے گھروں کا بھی سہارا بن رہی ہیں کراچی میں ایک اٹھارہ سالہ بچی ایسی بی ہے جو کہ ایک ریڈی لگاتی ہے اور کافی عرصے سے وہ یہ محنت کر رہی ہے اس سوالے سے سمرین منصوری نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے یا آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کراچی کے علاقے ڈاک کھانا اس ٹاپ پر لبے شیری اور ربڑی کا ٹھیلہ لگائے یہ اٹھارہ سالہ بشتہ ہے جینز کی پینک شرٹ اور بالوں کو توبی سے چھپائے بشتہ نے یہ حلیہ اس لیے اپنایا کہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں بیمار والد کے ساتھ تین سال کام کیا لیکن والد کی اچانک وفات نے اسے یہ بوجھ اکیلے اٹھانے پر مجبور کر دیا ایک لڑکی کے لیے اس طرح سڑک کنارے کام کرنا اتنا آسان نہیں ابتدا میں بشتہ نے ناصف مردانہ حلیہ اپنانے پر تنز و تانے برداشت کیے بلکہ اسے آس پاس گزرنے والوں کی کروی کسیلی باتوں اور نازیبہ حرکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تاہم کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا استاد ہے بشتہ نے بھی ان باتوں کو سہنا سیکھ لیا ہے سات سال سے کام کرتے ہوئے بشتہ نے اب لوگوں کا خوف کسی حد تک تو اپنے دل سے نکال دیا ہے لیکن وہ ان نظروں کا مقابلہ کیسے کرے جو اس کا استحصال کرتی رہتی ہیں بشتہ نے اپنی معاشی پریشانک ہر لوگوں کی زندگیوں میں مٹھاز کھول کر دیا ہے لیکن اسے جس کرواہت کا سامنا یہاں کرنا پڑتا ہے اس کی شکایت کرے بھی تو کس سے کیامرامین مسانتر حسین کے ساتھ سمدھی منصوری دنیا انجس کراچی کراچی کی باحمد بچی بشتہ ٹرافک وارڈنز میں مرد ٹرافک وارڈنز تو آپ نے دیکھیں ہوں گے لیکن اب آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ خاتون ٹرافک وارڈنز بھی نظر آئیں گی اس حوالے سے دردانہ نجم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں پاکستان میں ٹرافک کنٹرول کرنا صرف مردوں کا کام ہی سمجھا جاتا رہا لیکن دو ہزار ساتھ میں پہلی بار خواتین کو ٹرافک پولیس میں بھرتی کیا گیا بطور ٹرافک وارڈنز کام کرنا خواتین کے لیے اگرچہ نیا تجربہ تھا لیکن اچھی تنخواہ اور مقام و مرتبہ نے خواتین میں اس شعبے میں قدم رکھنے کی تحریک پیدا کی شاید یہی وجہ ہے کہ مرید کے پتوکی اور شیخ پورا سے بھی خواتین لاہور میں ڈیوٹی نبھانے آتی ہیں چیف ٹرافک آفیسر کیپٹن موبین کا کہنا ہے کہ ہم لیڈی وارڈنز کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرتے ہیں اسی لیے انہیں روڈ پر کام کرنے کے جھنجر سے بھی نکال لیا گیا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ابھی اتنا شعور نہیں آیا کہ وہ خواتین کو اس رول میں قبول کریں ہمارے پاس ایک سو بیس ایک سو تیس جتنی بچی ہے اس کو ہم اس کی خواہش کے مطابق ایک جسٹ کریں لیڈی وارڈنز کو تائیونات کرنے سے پہلے دی جانے والی ٹریننگ میں انہیں ہر طرح کی حالات کے لیے بطور پولیس آفیسر تیار کیا جاتا ہے ٹرافک وارڈنز کا لفظ سننے میں شاید بوجھر لگتا ہو لیکن کام کے لحاظ سے یہ کسی بھی دوسرے کام کی طرح ڈسپلین اور میند سے بہ آسانی کیا جا سکتا ہے ہیلیڈی وارڈن ہونا ایک مشکل کام ہے لیکن اگر ہمت طاقت اور لگن ہو تو اس شعبے میں بھی وہ اپنا لوہا منوا سکتی ہے کیامیرمن احمد رزا کے ساتھ دردانا نجم دنیا نیوز لاہور اور اب ہم بات کریں گے کہ بھارت کے اندر آزادی کی تقریر کشمیر کی آزادی کی حوالے سے تقریر کرنے پر کشمیری حریت پسند رہنما سینئر رہنما جناب سید علی گلانی اور بھارت کی ممتاز دانشور جو کہ ہر ایشو پہ انتہائی کھل کر بولتی ہیں آرندتی رائے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سیمینار کے دوران کشمیر کی آزادی کے حق میں تقریریں کی تھی مقدمہ مقامی عدالت نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک سوشل پنڈنٹ کی درخواست پر فائل کیا ہے اور اس مقدمے میں بھارتی قانون کے مطابق ان کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس مقدمے کا پس منظر کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نئی دلی سے سینئر بھارتی صحافی محروخ انعیت نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بہت شکریہ محروخ سب سے پہلے تو یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس کا ذرا پس منظر بتائیے علی گلانی اور آرندتی رائے کے خلاف جی بالکل جاوید جہاں تک آرندتی رائے کا تعلق ہے اور سعید علی شاہ گلانی کا بھی میں پاکستان میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جہاں یہ دونوں نے ایک سیمنار اٹینڈ کیا تھا جس کا موضوع تھا کشمیر کے لیے آزادی اور اس کے آگے کیا پوسیبلیٹیز دیکھی جا سکتی ہیں اور اس دوران کچھ کشمیری پندٹ تھے اور وی ایچ پی کے کچھ لوگ تھے جن نے باجن کیا اس پٹیکلر سیمنار میں اور تھوڑا رفاپ کرنے کی کوشش کی آرندتی رائے کو بھی اور سعید علی شاہ گلانی کو بھی خاص طور پر اس وقت جو کامنٹس تھے جو اینگر تھا وہ سعید علی شاہ گلانی کے طرف تھا تو اس کے بعد خاص طور پر انڈیا کی جو پریس ہے جو میڈیا ہے اس نے اس موضوع کو بہت بڑی طریقے سے کھیلا جس کی وجہ سے کورٹ نے جو ڈیلی کے ایک سیشنز کورٹ ہیں انہیں اس پٹیکلر کیس کی چھانبین کرنے کی سوہ موٹو جو ہے آرڈر دیا گیا ڈیلی پولیس کو آفٹر دے دیلی پولیس کے بعد جو ڈیلی پولیس سے ان کو ایک سٹیٹس رپورٹ دینی تھی تو جتنا زیادہ کہا جائے میبھی جو انٹیلیجنسیا ہے ہندوستان کی اس نے اتنا زیادہ ریاکٹ نہیں کیا جتنا کی میڈیا نے کیا اور ان کو یہ لگا کہ خاص طور پر سعید علیشہ گلانی اور ارندتی روئے کو ایک پلیٹ فارم نہیں شیئر کرنا چاہیے تھا اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس دیئے گئے وہ کافی انٹی انڈیا تھے اور انڈیا کے سینٹیمنٹس اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے خلاف تھے یہ بائن لاج اور ایون جو ان کے کانٹینٹس تھے جو ارندتی روئے نے کہا سعید علیشہ گلانی نے اس سیمنار میں نہ کہا ہو بچ جو پہلے ان نے کافی سے کومنٹس دیئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کیس دارج ہوا اور پھر پیٹیشن کیا گیا ان کے خلاف ایک کشمیری پندس کمیونٹی کے دو تین ممبران نے اور سیٹرے کو یہ بتائیے گا کہ ارندتی رائے کشمیر کے حوالے سے بڑا کھل کے بولتی ہیں اور بھارتی سرکار پہ وہ تنقید بھی کرتی ہیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر خود ان کی رائے کا وزن کیا ہے اور اب یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس حوالے سے ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے کیونکہ جب ہم نے بھی ان سے بات کی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں یا فونوں یا ٹیلی ویژن پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں جی ایسا ہے کہ جب سیٹرے کو ایف آ آ آ درج ہونے کا آرڈر کوٹ نے دیا تھا تو جس چینل کو میں ریپیزنٹ کرتی ہوں ہم نے ایک ای میل بھیجا تھا ارندتی رائے کو بکرز وہ باہر آکے کیامرہ پہ بائٹ نہیں دینا چاہتی تھیں یا فونوں نہیں دینا چاہتی تھیں تو انہیں ایک بڑا سا ای میل چودہ پیج کا ایک ای میل بھیجا تھا جس میں انہیں بہت ہی واضح طور پر اپنا سٹینڈ بتایا جس میں انہیں کہا کہ جوالال نہرو نے اور جوالال نہرو کو انہیں بہت بار نیلی تھرٹی یا تھرٹی ٹو ٹائمز کوٹ کیا ہے اس ای میل میں یہ کہنے کے لیے کہ انہیں بھی کشمیر پہ سیملر سینٹیمنٹس ایکسپریس کیے تھے اوور دی یرز تو آپ مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کسی قسم کا ریمورس اگر ایک لارج پرسپیکٹیف میں دیکھا جائے کوئی بھی ریمورس یا ریگریٹ نہیں تھا ارندہ تیروی کا جہاں تک ہندوستان میں تعلق ہے ارندہ تیروی نے کافی بار کانٹروبرشل ریشوز پر بات کی ہے چاہے وہ ماوزم ہو ناکسلزم ہو چاہے وہ کچھ کیسز تھے جو مسلمانوں پہ لگائے تھے ڈیلی میں ایک کیس ہوا تھا اس متعلق یا کشمیر کے متعلق اسپیشلی پچھلے دو سالوں میں ارندہ تیروی نے کشمیر کے بارے میں بہت 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 لکھا ہے لیڈنگ انڈیان ڈیلیز میں لکھا ہے from the ہندوستان ٹائم to the times of india آؤٹلوک میگزین میں ان کو ایک 30 پیج کافر سٹوری آئی تھی اور ناکسلز جہاں ان نے بہت ہی جس کو کہا جائے scathing comments یا criticism انہیں نکتہی نہیں کی تھی ہندوستانی government کی اور جس قسم سے counter naxel operations ہو رہے ہیں تو جہاں تک democracy کا تعلق ہے ارندہ تیروی کو ایک free speech جو آپ activist کہیں گے یا human rights activist کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی writings کو appreciate کیا جاتا ہے but اس خاص موضوع پہ legal luminaries بھی جو ہیں جو jurists ہیں اس country کے ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ statements جو تھے وہ clearly national interest کے خلاف جا رہے ہیں جو ان کے comments ہیں جو ان نے statements دیا ہیں ان سیمینارگ میں وہ democracy of free speech کے دائرے میں نہیں آتے اس کے باہر آتے ہیں اور اسی وجہ سے sedition کے charge ان کے لائے ہیں اچھا یہ ماروخ مقدمہ درج ہونے کے بعد جو بھارتی سرکار ہے ان کا بھی اس پر کوئی موقف سامنے آیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سرکار کی مدعیت میں ہی مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ارندتی رائے کا کیا کہنا ہے کہ اب وہ اپنے defense کے لیے کن options پر غور کر نہیں ہیں ابھی تر بھارتی سرکار کا کوئی بھی statement پر سے نہیں آیا ہے ڈیلی پولیس نے بھی on record بات کرنے کی کوئی اس وقت بالکل انکار کر دیا ہے صرف یہ کہا ہے کہ یہ charges ابھی file ہوئے ہیں FIR درج ہو گیا ہے اور arrest is imminent ارندتی رائے اس وقت جو ان کے پاس ایک option ہے وہ یہ ہے کہ وہ anticipatory bail کے لئے file کریں جو انہیں ابھی نہیں کیا ہے ایک خاص section ہے جو ہندوستان میں سمجھتا ہے کہ ارندتی رائے enjoy کرتی ہیں controversial issues controversial issues پر بات کرنا ان کے بیچ میں رہنا she's somebody who invites controversy تو maybe this might be another way of trying to get as much attention but that is just a small section of perhaps the society here that feels that at the same time سرکار نے ابھی کوئی ارندتی پر نہیں کہا ہے ایک statement Home Ministry سے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا جب یہ F.I.R. درج نہیں ہوا تھا کہ کیونکہ اتنا pressure تھا society کا society at large کا media کا خاص طور پہ تو Home Ministry نے تب کہا تھا کہ اس particular case میں پوری جانچ ہونی چاہیے speeches کو دیکھا جانا چاہیے but پھر Home Ministry کا اس کے بعد ایک اور statement آیا کہ یہ sentiment ایسے نہیں ہیں جو sedition کے طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں but اب ڈیلی پولیس نے کیونکہ ان کو کہا گیا ایک F.I.R. درج کرو sedition کے چارج پہ درج کرو بہت بہت شکریہ ہمارو خنایت یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جعوید اقبال کو پروگرام نیوز وات سے اجازت دیجئے اللہ حافظ